موسیقی سیاری چیزیں ایک پولٹیکل علامت ہوتی ہے گورنمنٹ نے ایک میریتھون ارینج کی پھر عورتیں جو بھاگی گجرہ والے میں ان کی بیستی کی گئی ان کو تظلیل کیا گیا اور گورنمنٹ نے بین کر دیا عورتوں کو میریتھون سے جب یہ ہوا تو ہم نے کہا کہ گورنمنٹ کا کیا کام ہے عورتوں کو میریتھون میں بین کرنا اور ان لوگوں کا ساتھ دینا جو کہ عورت کو روکتا ہے بھاگنے سے یعنی کل کو ہمیں بات کرنے سے روک دیں گے پرسوں میں پانی پینے سے روک دیں گے اگلے دن ہمیں سانس لینے سے روک دیں گے اور یہ ہیں کونڈوگ ہم اورتے ہیں اپنے ملک کی 50% ہے ہم دیر دیں سو ہم نے یہ سوچا کہ چلے ہم میکس میریتھون لڑتے آئیے دیکھئے تو اس کے اندر بہت سارے ہمارے ساتھی یہاں پہ آئے بھی ہوئے ہیں جو اس میریتھون میں آئے اور ایسے ایسے لوگ آئے پہلی دفعہ جب ہم نے کوشش کی تو آپ نے جیسے کہا ہائی ہینڈیڈنس بڑی پولیس نے کی تو ہم نے اگلے ہفتے پھر کال دی اور اگلے ہفتے اس سے زیادہ لوگ آئے ہم نے بہت سارے پاپڑ بیلے میں ہیں کیونکہ ہمارے ہم بہت سارے ڈکٹیٹرز آئے میں ہیں آپ نے تو ایک پاپڑ بیلہ نا امرجنسی میں اور بہت کچھ سیکھا ہوگا یقینا تو آپ سوچے کہ ہم ساٹھ سال سے پاپڑ بیل رہے ہیں تو ہم تو اب ماسٹرز ہو گئے ہیں پاپڑ بیل کے آپ بڑے سالوں سے پروٹیسٹ کرتی آئی ہیں حدود آرڈننس کے خلاف اور law of evidence کے خلاف اور blasphemy law کے against بھی تو اب situation آگے سے کتنی چینج ہوئی ہے بھائی آپ کو تینوں قوانین علید علید ہیں جیسے evidence کا تو آپ کو میں نے بتایا کہ جب ہم 83 میں نکلے تو وہ جو تھے وہ معاملہ تھوڑا سا کم ہو گیا اسی وقت موٹر ڈاؤن ہو گیا ابھی بھی عورت کی جو testimony ہے وہ آدھی مائن جاتی ہے نہیں نہیں قانون میں صرف یہ ہے in future financial obligations مگر nobody implements it پھر حد punishment میں عورت کی evidence نے حد کبھی ہوئی نہیں کسی کو تو معاملہ ماہی ختم ہو گیا حدود آرڈنس میں پہلے پہلے ہم نے practice شروع کی ہم جیلوں میں جاتی تھی ہم وہاں جو عورتیں ہوتی تھی ان کا موفت کے اسلا کے کرتی تھی ہمارے جج صاحبان کیا آپ یہ عورتوں کو آپ کو امورل عورت کے علاوہ کوئی نہیں ملتی مگر اس کو وہ جج جو کہ ان کو امورل کہتے تھے آج ان کو وکٹم کہنے پہ مجبور ہیں آج وہ بیل بھی ان عورتوں کی ہوتی ہے کم بھی ہو گئی ہیں اور لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اب حدود آرڈنس کا مزاق اڑایا جاتا ہے اب وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ یہ یہ اس کے لئے گابی کے لئے اسلامیزیشن یہ اگر آپ کی کوئی جو اسلامیزیشن اس کی اسلامیزیشن یا اللہ حق کا اسلامیزیشن تو بھڑا مشکل کام ہوتا ہے جناب اس وقت کہنا کہ جی ہم کہ وہ انٹرپریٹ ہوتا ہے اسلام کے خلاف بول رہے ہیں پھر آپ نے کہا جو وہاں پہ جب ریلیجس ایکسٹریمزم اور ملٹنسی بڑھے گی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ ان کو بھی اثر انداز یہ ہوتی ہے جو آپ نے ایک کیس ٹیک اپ کیا تھا ایک کرسچن لڑکے کا سلامت مسیح کا ویسے کیس ابھی بھی وہاں ہوتے ہیں جی بچے کا تو اس کے بعد شکر ہے نہیں ہوا خواتین کا ہوا ہے اب دیکھیں پبلک اپینین تب بلڈ کی جا سکتی ہے جب فیر نہ ہو آپ ایک فیر میں لوگوں کی پبلک اپینین نہیں بلڈ کر سکتے مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک فیرنیس کی حص ہوتی ہے you appeal to their good sense they listen but politicization of religion جو ہے جو ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے میں ملکوں میں کہہ رہی ہوں وہ ایک basis ہے ہماری progress کو روکنے کا کسی میں زیادہ ہے کسی میں کام ہے کسی میں زیادہ ہے ہمارے ہمیں بہت زیادہ ہے اور اس کی جڑی ہوئی بات بھی democratization ہے آپ کے ہاں میں آپ کو ارز کروں یہ میں نے study کی یہاں آپ نے anti-conversion laws بنائے ہیں وہاں ہی زیادہ riots ہوئے ہیں inter-religious rights اسی جگہ پہ ہوئے ہیں آپ نے اوریسہ میں بنائے مہارائٹس ہوئے ہیں آپ نے یہاں پہ بنائے راجستان میں مہارائٹس ہوئے ہیں اب یہاں پہ وہ نہیں ہیں وہاں کیوں نہیں رائٹس ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس قانون کو ایک instrument بنا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان کو پیش کرتے ہیں توفاتہ کہ یہ آپ کے لیے دیا ہے آپ اس کو اب ایکسپلائٹ کریں اور پھر اس کے اوپر اپنی سیاست چمکائیں تو ہمیں یہ سیاست چمکانے کے توفے نہیں بنانے چاہیے ہیں آپ founder members ہیں پاکستان human rights commission کی اس کو سرکار کی طرف سے recognition ملی ہے جیسے انڈیا میں یہ ایک سرکاری ادارہ بن گئی ہے یہ ایک غیر سرکاری ادارہ ہے یہ نائنٹین نیٹی سکس میں بنا تھا جب سیاسی پارٹیاں بلکل خاموش ہو چکی تھی not because they wanted to مگر ان کے اوپر بینز اور ریسٹرکشنز بہت تھے تو اس وقت ہم نے سوچا دوسرے یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے تو اپنے منڈیٹس ہوتے ہیں کہ ایک براؤڈ بیس human rights organization بننی چاہیے اس میں ہمارے پہلے صدر جو تھے وہ درا پٹیل جسٹس درا پٹیل تھے وہ پارسی تھے وہ وہ شخص تھے جنہوں نے بھٹو کی پھانسی کے اوپر dissenting note دیا تھا جس foundation نے یہ بنایا تھا وہ نصار عثمانی صاحب تھے جو کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ انہوں نے آپ جیسے for freedom of press چدو جہد کی اور اس کے بعد میں اس کی صدر ہوئی اس کے بعد افراس خٹک صاحب ہوئے جو کہ اب سینیٹر ہیں اور وہ وامی نیشنل پارٹی میں چلے گئے لیکن آپ کے وہاں پہ پاکستان میں نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن سرکاری ادارہ نہیں ہے دیکھیں میری آپ سنیے گا اتھے ڈکٹیٹر تھے تھلے ہیومن رائٹس کی گرلہ کرتے ہو پیسے ضائع کرانے نہ تو آپ کوئی انہوں نے بدھایا ہے وہ بھی کیسے چلے گا جب transition میں ہے power struggle ہے آپ پاکستان کے علاوہ چائنہ کے ہیومن رائٹس issues بھی آپ نے اٹھائے ہیں particularly deaths in police custody پاکستان اور چائنہ کے مقابلے انڈیا میں ہیومن رائٹس situation کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں بڑی معذرت سے میں کہنا چاہتی ہوں میں اپنے آپ سے کبھی نہیں compare کروں گی کیونکہ ہمارا ظاہر ہے ایک ڈکٹیٹوریل محول رہا ہے اور اس سے ہیومن رائٹس کی بات ہی کرنا بڑا مشکل تھا تو situation is far worse کیونکہ mechanisms نہیں ہیں redress کے تو میں پڑھ کے جب یہاں پہ fact finding کیلئے آئی تھی تو میرا جو assistant تھا میں اس کو میں نے کہا تھا میں بس I know India very well don't worry وہ میرے سے travel کر تھا کہتا آسمای you are a bit bewildered میں نے کہا yes I have known India through my friends I have never known India like this and I must admit that it needs vast improvement you know on the one hand you have a secular country admirable you have a constitution you have working democracy but you also have bigotry you also had people telling me Mumbai میں آپ کے producers نے بتایا آپ کے film stars نے بتایا کہ جے ہم جو ہے اپنی script جو ہے film کی وہ فلا فلا شخص آپ سے جا کے جب تک وہ پاس نہ کریں میں وہ script نہیں چلا سکتے مطلب اتنا hold تو یہ بھی میرے لئے بڑی عجیب سی بات تھی چائل لیبر آپ دیکھ لیجیے گا آپ کی انڈسٹری میں آپ کی کارپٹ میں آپ کے بیک وارٹرز میں تو بومنگ انڈیا کا بچے کے جب شکل دیکھتی ہوں میں تو بومنگ اڈیا کو تو میں اڈمائر کرتی ہوں مگر میں کہتی ہوں بومنگ اس کو بھی دیکھ یہ بھی تیرا بچہ ہے بلکل کیونکہ آپ پنجاب سے ہیں آپ نے مغربی پنجاب کو بھی دیکھا اور ادھر بھی دیکھی حالت کیا فرق لگتا ہے دونوں میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ آپ کے پنجاب میں لوگوں کی آنکھوں میں امید ہے ہم امیدیں کھو بیٹھتے ہیں پھر ہماری آپ دیکھیں کمر ٹوٹی ہے پھر باندھ کے چل پڑتے ہیں پھر امید ڈال لیتے ہیں پاکستان کافی نازک حالات سے نکلا ہے لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ آگے سے حالات کچھ بہتر ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے بلکل میں سمجھتی ہوں پاکستان میں حالات بہتر ہونے پڑیں گے اور پاکستان کے حالات اگر بہتر ہوئے تو ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے نہیں ہوں گے ہماری لیڈرشپ چاہے وہ آرمی کی لیڈرشپ ہے چاہے وہ ہماری سیویلین لیڈرشپ ہے چاہے وہ ہماری جیوڈیشل لیڈرشپ ہے انہوں نے ماشاءاللہ کوئی قسم نہیں چھوڑی ہے البتہ یہ ضرور ہے میں یہ ضرور کہوں گی پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ہمارے جتنی پولیٹیکل پارٹیز کو مارا پیٹا گیا ہے تو میں کئی دفعہ حیران ہوتی ہوں کہ یہ واقعی انہوں نے کونسی گولی ڈیٹائی کی کھائی بھی ہے کہ یہ اب تک سوائے بھی کر رہے ہیں مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک مستقبل کا پاکستان چاہیے جو پاکستان جو دنیا کے ساتھ چلے تو وہ ایک ہی وحیقل سے آسکتا ہے وہ جمہوریت ہے دیماؤکرسی ہے سو وی نیڈ پولیٹکل پارٹیز اینڈ بڈ اینڈ بیسیز فیتھ اور خوب کہاں ہے میڈل کلاس نہیں ہماری میڈل کلاس بڑی میٹی ریلیسٹک ہو چکی بڑی ایک طریقے سے پاکٹس فنیٹیسیزم بھی ہمارا جو آم بندہ ہے آپ نے آپ نے پولیٹکل پارٹیز کی بات کی جو کرکٹر عمران خان ہے ان کو کیسا رسپونس مل رہا ہے وہاں پہ جی ان کو بڑا اچھا رسپونس ملا انہوں نے اپنی پارٹی لانچ کی کئی عرصہ پہلے پھر ان کی ایک جیسے انہوں نے کہا سنامی آئی پھر سنامی کا پلیٹو آگیا ہے تو یہ تو دیکھنے کی بات ہے ہم نے بڑیاں سنامیاں وکیاں اور اے بھی وکیاں سنامیاں پیچھے ہاتھ آؤں کرکا سنامیاں دیئے ہاتھ آؤں جاندہ سنامیاں جاندیے اللہ کرے انہوں سنامی اتیرے جتنی پارٹی آئیں گی اچھا ہے کیونکہ بڑی پارٹی جو ہوتی ریلیکس دیگی سنامی واپس آسکتی میرا خیال ہے کہ ہلکا نمبر باون تو بھی کھڑے ہو جانا تک ڈببہ ہی ٹوٹول دے رہنگے او تاڑے وال الیکشن لڑم تے بہتر رہنگے میرا خیال ہے مشرف صاحب کو آپ ہندوستان سے الیکشن رائیں وہ آپ زیادہ مار کرتے تھے پاکستانی ان کو کم کرتے تھے جب اسامہ بن لادن کو پاکستان میں مار گرائیا تو ہمیں کافی حیرانی ہوئی کہ ایسا انسان پاکستان میں اس کو کیسے پناہ ملی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو سرکار ہے آرمی ہے ان کا ہاتھ تھا ان کو پناہ دینے میں مجھے یہ ضرور حیرت ہوئی اور دو چیزوں پہ ایک تو یہ کہ دیکھیں ہماری سیکیورٹی کیا ہے ہماری کوئی سیکیورٹی نہیں ہے ہماری سیکیورٹی ایک ملک میں آکر وائل ایٹ کر دی مگر اس سے زیادہ یہ کہ شرمندگی کہ ہم کہتے رہے نہیں ہیں اور یہاں ہی آگئے تو لوگوں میں ایک عجیب سیلف دونوں ملکوں میں لوگوں میں نہیں سرکاروں میں تناب ہے تو یہ دوبارہ پیار محبت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہئے اپنے ملک کے لیے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں آگے جانے کے لیے ہمیں ایک نون اگریشن ٹریٹی جو ہے وہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ملک کے پورے خطے مگوارے ہیں بریزل سے تو ہم مگوارے ہیں میکسیکو سے وہ چیز جو آپ کیا بن رہی ہے اور وہ چیز آپ بریزل سے مگوارے ہیں جو ہم دے سکتے ہیں تو یہ جب تک ہم ریجنل شیئرنگ نہیں کریں گے تو ایک ملک جو ہے وہ ایک حد تک اوپر جائے گا پھر اگر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ آپ کی غلطی بہت رہی معذرت کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا یہ خیال رہا کہ پاکستان میں اگر کوئی امن کرے گا تو وہ شاید پاکستان کی ملیٹری ڈکٹیٹرشپ کر سکتی ہے یہ میرا خیال آپ تھوڑے سے شاید لوگوں کی آواز ہوگی جب پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کی قوت ہوگی تو میں سمجھتی ہوں کہ کیوں اس لیے کیونکہ آج کوئی پولٹیکل پارٹی ہندوستان اور پاکستان کی امن کے رستے میں نہیں ہے پاکستان کے زیادہ تر لوگ اگر آپ بارڈر کھول دیں تو آکے آپ کو اور ایک دوسری کو جفی مار کے اپنے گھر واپس چلے جائیں گے اور اسی طریقے سے میں کہتی ہماری اسٹیابلشمنٹ کی فورسز ہیں اگر ہم نے آہستہ آہستہ ان کی جو اتنی زیادہ امبولڈن نس اور امپاومنٹ نس ہے اس کو ہم نے آہستہ آہستہ کم نہ کیا تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچ پائیں گے آپ سے بھی التجا کرتے ہیں باقی ملکوں سے بھی کرتے ہیں چھوڑ دیں ہمارے ڈکٹیٹروں کو ہمیں ہمیں جمہوریت لینے دیں ہمیں 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 یہی دعا کرتے ہیں ہم سے بات کرنے کے لئے بہت شکریہ یہ تھے پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور ہیومن رائٹس کمیشن کے سابقہ سرپرست اسما جہانگیر ہم نے ان سے ان کے حالی میں ہندوستان کے دورے کے دوران چندگرد میں بات چیت کی آج بس اتنا ہی نمسکار ستسرکال خداحافظ